پہلے آرمی چیف تھے جنرل اسلم بیگ جن کے ساتھ نواز شریف صاحب نے بطور وزیراعظم کام کیا نواز شریف 1991 میں پہلی بار آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن جیت کر وزیراعظم بنے اور اس اتحاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے فوج کے ایک اہم افسر جنرل حمیدل نے تخلیق کیا پیپلز پارٹی نے بھی جارہانہ موقف اختیار کیا کہ نواز شریف فوج کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں اگر یہ درست ہے تو پھر وزیراعظم نواز شریف کے اپنے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے ساتھ تعلقات مثالی ہونے چاہیے تھے مگر ایسا نہ ہوا اسلم بیگ جو ہیں اور غلام اساق خان ان کو لانے والے اور ان کی الیکشن میں مدد کرنے والے اور بینظیر کی حکومت کی چھٹی کرانے والے جنرل اسلم بیگ تھے اور غلام اساق خان تھے تو جب یہ وزیراعظم بن کے آئے ان کا کت کٹ جو تھا پروفائل اسلم بیگ کا جو ہے وہ بڑا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ میرا جو ہے معاملات میں عمل دخل ہوگا لیکن خاص طور پہ جب اراک پہ حملہ ہوا امریکہ کا جو جسے ہم پہلی گلف وار کہتے ہیں اس میں جو لائن نواز شریف لینا چاہتے تھے اور جو باتیں اسلم بیگ نے کی خاص کر کے ایک پبلک سٹیٹمنٹ میں کہ یہ اس قسم کی جنگ ہوگی اور ریزسٹنس ہوگی اس سے جو ہے ان کے تعلقات خراب ہو گئے جنرل اسلم بیگ نے جنرل حمید گل نے دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی فوج نے خفیہ ایجنسیوں نے ملکہ وزیراعظم بنایا اس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جنرل مضیعہ الحق بن جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا فوج سے اقتدار لیا جا سکتا ہے لیکن تب لیا جا سکتا ہے جب سبل حکومت کی اخلاقی ساک بہتر ہوتی جائے نمبر ون نمبر دو سبل ادارے مضبوط ہوتے جائیں اس کی تو کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی بیورکریسی کی جتنی سکت باقی تھی وہ بھی ختم کر دی پولیس کو اور کمزور کر دیا اعتصاب کے ادارے تو خیر انہوں نے جس طرح بنایا تھے سب جانتے ہیں صحف الرحمان کو انہوں نے آت میں تلوار پکڑا دی تھی جسے چاہت تباہ کر ڈالے وہ کر نہیں سکا وہ دوسری بات ہے اپوزیشن کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اب بھی انفیکٹ اپوزیشن کو وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں اپوزیشن عمران خان ہے باقی اپوزیشن پارٹیوں کو انہوں نے یا خرید لیا یا رام کر لیا اقتدار میں اسے دے دیا یا ان کی پرواہ نہیں کرتے نظر انداز کرتے تو آرمی چیفز کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ٹھیک رہ سکتے تھے اس کی بنیادیں ہی وہ نہیں سمجھ سکے کہ تعلقات کیسے ٹھیک رکھے جاتے